بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت مولانا عطا الرحمن ساجت صاحب حفیدہ اللہ تعالی آپ جامپور وہ آپ کے سامنے پڑی ہی انتہائی علمی اور سنجیدہ گفتگو کریں گے سب دوست انتہائی توجہ کے ساتھ ان کی قیمتی باتوں کو سمات فرمائے خطاب کے لئے دعویٰ دیتا ہوں حضرت مولانا عطا الرحمن ساجت صاحب نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر حضرت مولانا عطا الرحمن ساجت صاحب الحمدللہ الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام ان علی عباده اللذین اصطفاء اما بعد فعوض باللہ سمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وطلک الایام ندابلها بین الناز اللہ پاکی حمد و سنہ کے بعد انگینت لا تعداد درود و سلام سید الانبیاء اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اپنا قانون ذکر کیا اور فرمایا وطلک الایام لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک حصول سمجھایا ہے کہ اگر پریشانیوں کے اندر بھی تم نے میری ذات کو نہیں چھوڑا تم نے مجھ سے پیار کیا تم نے مجھ سے عقیدت کیے تو میں تمہارے دنوں کو تبدیل کر دوں گا میں تمہارے دنوں کو پھیر کے بہتری کی طرف لے آؤں گا تنگی کے بعد ہمیشہ آسان ہی ہوتی ہے بندہ بچپن کے اندر اپنی ماں کے بدن سے باہر آتا ہے بندے کو بولنے کا طریقہ نہیں آتا بندے کو اپنے ماں باپ کی بہن بھائیوں کے رشتہ داروں کی پہچان نہیں ہوتی جب تجھے چلنا نہیں آتا تھا جب تجھے بولنا نہیں آتا تھا جب تیرا دماغ یہ سوچ و بیچار اور دل کے اندر یہ محبت یہ کوئی چیز بھی نہیں تھی وہ رحمان تجھے کیسے چلاتا رہا ہے تیرے زبان کے اندر کیسے تیرے زبان کے اندر قوت اور طاقت رکھ کے تجھے بولنے کی طاقت دیتا رہا ہے جس رحمان کو آج تُو بھول چکا ہے اس وقت کو یاد کر اور تُو دیکھ اس وقت کو جب تُو چار پائی کو پکڑتا اور پکڑنے کے بعد تُو گر جاتا اور پھر اٹھتا پھر پکڑتا اس رحمان نے تجھے چلنس کھایا ہے یہ تیری بچپن کی زندگی اور اس کے بعد تیری جوانی کی زندگی ہے اب اللہ فرماتے ہیں اب میں دیکھوں گا کہ تُو میرا فرما بردار کتنا ہے تُو مجھ سے محبت کرنے والا کتنا ہے اب میں دیکھوں گا کہ میں رحمان نے بغیر مانگے تُو جیسے آنکھوں جیسا عظیم آلہ عطا کیا ہے بولنے کے لئے زبان دی کام کاج کرنے کے لئے ہاتھ عطا کیے ہیں اب میں جوانی میں دیکھوں گا کیا جوانی کے اندر آ کے بھی تُو اپنی جوانی کو کیا اللہ کے راستے کے اندر بھی تاتا ہے یا اپنی جوانی کو بدکاری کے اندر فہاشی کے اندر اور یانی کے اندر بغیرتی کے اندر بسر کر دیتا ہے جب تُو بغیرتی کے اڈوں کو عام کرتے ہو سنو میاں چننوں کے رہنے والے باسیو میرا پیغام اور میری دعوت فکر کو سنو جو بغام جو دینا چاہتا ہوں اگر تم زمین کے اوپر چلتے ہو اکڑ کے چلتے ہو تم دکبر کرتے ہو زمین کے اوپر چلتے ہو تمہاری فیکٹریہ ہوں گی زمین کے اوپر چلتے ہو تمہارے محلات ہوں گے زمین کے اوپر چلتے ہو تمہاری کاریں ہوں گی زمین کے اوپر چلتے ہو تمہارے بینک پیلنس ہوں گے زمین کے اوپر چلتے ہو تمہاری جہداتیں ہوں گی زمین کے اوپر چلتے ہو تمہارے پاس مال و دولت ہوگا آج تم ایسی روم کے اندر بیٹھ کے بیٹ فروم کے اندر بیٹھ کے تم بدکاری کے عدوں کو عام کرو تم فہاشی کو عام کرو اللہ فرماتے ہیں ان ہاتھوں کے ذریعے جن ہاتھوں کے ذریعے تو ریموٹ کو پکڑ کے فلم کو آن کر کے ساری راب فلموں کے اندر بیتانے والو سنا اس پیغام کو ریموٹ کے ذریعے اپنے مپیلوں کو پکڑ کے ساری رات گندگی میں بسر کرنے والو گناہ کے اٹوں کو کیم کرنے والو بدکاری کو عام کرنے والو اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندے آنکھوں جیسے عظیم نور تجھے میں نے عطا کیا ہے اگر تیری جوانی کے اندر بھی اس آنکھوں جیسے عظیم نور کو اگر میں چھین لوں تو خدا کی قسم کہنات کے سارے ڈاکٹر مل جائیں ساری کہنات کے ہنسان مل جائیں ساری کہنات کے سیستتان مل جائیں ساری کہنات کے سیستان مل جائیں آنکھوں کے اندر وہ آلہ جو نور کا جو دیکھنے کا اللہ اللہ نے رکھا ہے اگر وہ اللہ آلہ چھین لے تو ساری کہنات کے لوگ اس آلے کو واپس نہیں لاسکتے تو کیسے گناہ کے اٹوں کو عام کرتا ہے کیسے تو بدکاری کو عام کرتا ہے کیسے تو فاشی کو عام کرتا ہے آج تو اپنے گھروں کے اندر بیٹھ کے اپنے بچوں کی یہ دربیت کرتا ہے خود فلمیں بروا کے خود ویسیار لگوا کے کیبلیں لگوا کے ڈشیں لگا کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہو ہم انگریز کے کلچر پر نہیں ہیں ہمارا مرنا اور جینا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے اور ہمارا ایمان ہے دن چھدہ بہار ایک جیسے نہیں رہتے آج تم بدکاری کو عام کر جاؤ گے اپنے پیٹھوں کو اپنی پیٹھیوں کو اداکار بنا جاؤ گے اپنی پیٹھی اور پیٹھیوں کو سکول کی تعلیم دلوا جاؤ گے قانون کے پیغام کو عام کرنے والا بنا جاؤ گے آج بیٹھی نوجوان بیٹھی کے ہاتھ کے اندر موبائل ہے فیس بک چلا رہی ہے ویٹ میٹ چلا رہی ہے ٹک ٹاک کا استعمال کر رہی ہے فیس بک کا استعمال کر رہی ہے وہ نوجوان بیٹھی جسے چلنا تھا امی ایشہ کی صیرت کے اوپر جسے چلنا تھا امہ فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صیرت کے اوپر چلنا تھا وہ بدکاری کو عام کر رہی ہے اپنی فاشی کو عام کر رہی ہے ٹک ٹاک کی صورت کے اندر ایوٹ پیٹ کی صورت کے اندر ویٹ سیپ کی صورت کے اندر اس بیٹھی کو یہ بک استعمال نہیں کرنی تھی بلکہ اسے امی ایشہ کے کلچر پہ چلتے ہوئے جسے قرآن کی بک کو استعمال کرنا تھا یا حدیث کی بک کو استعمال کرنا تھا اپنی اولادوں کو نیک بنائیں اور یاد رکھیں وَطِلْكَ الْاَيَّامُنُ دَعَوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ دن صدا بہار ایک جیسے نہیں رہتے ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا اللہ کے نبی جی بڑی پریشانی ہیں بڑے غم ہیں اللہ سے بہت مانگا ہے راتوں کو اٹھ کے تحجت کے اندر دعائیں بہت کی ہیں پر میری دعائی قبول نہیں ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے پیارے وَطِلْكَ الْاَيَّامُنُ دَعَوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ دن صدا بہار ایک جیسے نہیں رہتے وظیفہ میں بدلاتا ہوں عمل تیرا کام کرنا ہے وہ عرشہ بری پہ بیٹھا ہوا رحمان رحمت کا نزول کرنا اس رحمان کا کام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے پیارے جب تُو دعا مانگا کر تو اپنی دعا کے تین حصے کر لیا کر پہلے حصے کے اندر تُو نے حمد و سنا بیان کرنی ہے دوسرے حصے کے اندر تُو نے درود شریف پڑنی ہے تیسرے حصے کے اندر آ کے تُو نے اپنی حاجت اور ضرورت منگنی ہے یہ گیا نوجوان اور رات کے وقت تحجت کی نماز پڑنے کے لئے تھنڈے پانی کے ساتھ بضو کر کے اللہ تیرے رب گنے گار بندہ آ گیا اللہ تیرا سیاہ کار اور پاپی بندہ آ گیا اللہ تُو سے رحمت مانگنے والا اللہ تیرے دھر کا محتاج اور مندہ آ گیا اللہ حمد و سنا بیان کرنے کے بعد درود شریف پڑی جب اپنی حاجت کو مانگنے کے بعد چند دن گزرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی جی اب میں جو اللہ سے مانگتا ہوں کوئی تو ایسی چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ مجھے عطا کر دیتے ہیں لیکن کوئی ایسی چیزیں ہیں وہ مجھے ملتی نہیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے پیارے جو تیس رہ حصہ تُو نے اپنی حاجت کے لئے خاص کیا تھا تُو میرے لئے درود شریف کے لئے خاص کر دے یہ بندہ گیا گھر اور جا کے رات کے پہر کے اندر آ کے اپنے ہاتھوں کا کشکول بنا کے وہی دعائیں وہی حاجات اللہ کے دربار کے اندر رکھنا شروع کر دی وہ رحمان عرشہ بری پہ بیٹھا ہوا اس کی آجلی کو دیکھ رہا ہے اور قانون بیان کر رہا ہے وَطِلْقَ اللَّيَّامُنِ دَاوِلُحَ بَيْنَ النَّاسِ اگر پریشانی آ جائے اہمینے کے در کے اوپر اپنی پیشانی کو نہیں رکھنا چوتریوں اور ملک اور جام اور چٹ کے اپنے آرائیں کے کسی بھی سلطنت کے جتنا مالتار بھی بند ہے اس کی چوکھٹ کے اوپر نہیں جانا اصول یہی سمجھایا جا رہا ہے وَطِلْقَ اللَّيَّامُنُ دَاوِلُحَ بَيْنَ النَّاسِ پریشانیاں ختم ہو جائیں گی غم ختم ہو جائیں گے بیماریاں ختم ہو جائیں گی آنا تُو نے میرے در پہ ہے انہوں نے آگے جب اپنے ہاتھوں کا کشکول بنایا چند دن گزرنے کے بعد بھی ترسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی جی اب میں اللہ تعالی سے جو دعا بھی مانگتا ہوں جو حاجت بھی مانگتا ہوں جو ضرورت بھی مانگتا ہوں اللہ تعالی وہ پوری فرما دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے پیارے تُو حمد و سنابیان کرنے کے بعد تُو نے دروش شریف پڑھنا تیرا کام ہے یہ بندہ گیا گھر یہ صحابی جا کے رات پہ پہر میں جا کے اپنے ہاتھوں کا کشکول بنا کے آنسوں کو بہاتا ہوا اس نے ساری رات دعا مانگنے میں سبر سرف کر دی اور پھر دعا مانگنا چھوڑ دی اور قائر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آکے کہا اللہ کے نبی جی اب جو وظیفہ بتلایا ہے جو طریقہ بتلایا ہے اللہ کے نبی جی جو اللہ سے محبت کرنے کا طریقہ بتلا دیا ہے اب میں اللہ سے کوئی چیز مانگتا بھی نہیں ہوں اللہ تعالی میری ضرورتوں کو خود پوری فرما دیتے دن صدا بار ایک جیسے نہیں رہتے بندے کا بچپن ہے بچپن گزارنے کے بعد پھر بندے کی چھوانی آتی ہے لڑکپن آتا ہے پھر چھبابت آتی ہے اپنے سینے کے اوپر ناز کرنے والو اپنے مال و دولت اپنے حسن و جمال پہ ناز کرنے والو وہ رحمان ایک سیکنڈ کے اندر فالج دے کے تیری آنکھوں کے نور کو بھی چھین سکتا ہے تیرے بادو کو بھی شل کر سکتا ہے تجھے چار پائی کا مہمان بھی بنا سکتا ہے وہ رحمان فرماتے ہیں یہ میرے بندے میں نے تجھ پہ احسان کیا ہے تُو نے میری نافرمانی نہیں کرنی اور دوسری حدیث پہ بیان کرنا چاہتا ہوں وَطِلْقَ اللَّيَّامُ نُدَاوِ الْحَابِينَ النَّاسِ حضرتِ بِلَالِ حَبْسِ رضی اللہ تعالی عنہ جنوں کو آگ کے انگاروں کے اوپر لٹھایا گیا لیکن اللہ سمجھ اللہ ہوا حد کی صدا کو نہیں چھوڑا اللہ کی محبت کو نہیں چھوڑا اللہ نے پھر اسی لیے تو قرآن نازل کیا ہے اے بلال آج آگ کے انگاروں پہ لٹھ کے اللہ ہوا حمد کی صداوں کو بلند کرنا تیرا کام ہے اور قانون بنا کے دنیای قینات کے لوگوں تک پہنچانا میرا کام ہے وَطِلْقَ اللَّيَّامُ نُدَاوِ الْحَابِينَ النَّاسِ اے بلال ہنگ کا کالہ ہے ہونٹ موٹے موٹے ہیں حبشی ہے کوئی نصب اچھا نہیں ہے لیکن اللہ نے مقام کتنا دیا ہے اللہ نے شریعت کیسی بیان کر دی اللہ نے عقیدت کیسی بیان کر دی وَطِلْقَ اللَّيَّامُ نُدَاوِ الْحَابِينَ النَّاسِ اے پیغمبر آپ کے جتنے صحابی ہیں صدیقِ اکبر بھی موجود ہیں عمرِ فاروق بھی موجود ہیں تمام صحابہ موجود ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کا حکم دیئے کہ بیت اللہ کی چھت کے اوپر چڑھ کے ازام دے اللہ کی طرف سے یہ آڈینس چاری ہوا ہے یہ قانون چاری ہوا ہے وَطِلْقَ اللَّيَّامُ نُدَاوِ الْحَابِينَ النَّاسِ تِن صدہ بار ایک جیسے نہیں رہتے انہم آل اُسری اُسرا تنگیوں کے بعد اللہ نے آسانی کو رکھا ہے آئیے چھچے دل سے توبہ پیپ ہوتے ہوئے اپنے رب سے یہ امید رگائیں اور یاد رکھیں اس بات کو بندے کو اللہ تعالی نے یہ بدن اتا کی ہے بندے کو اللہ تعالی نے جسم اتا کی ہے آخری بات اور اجازت جسم کے کتنے حرف ہیں تین حرف ہیں جین سین میم اور اس کے اندر جو روح رکھی ہے اس کے بھی تین حرف ہیں اس جسم سے جب روح نکل جائے پھر اسے مید کہا جاتا ہے مید کے بھی تین حرف ہیں اور اس کے بعد اس مید کے بعد اس کو غسل دیا جاتا ہے اس کے بھی تین حرف ہیں اور غسل دینے کے بعد پھر اسے کفن میں لپیٹا جاتا ہے اور اس کفن کے بھی تین حرف ہیں اور اس کفن کے بعد تجھے قبر کے اندر لٹایا جاتا ہے قبر کے بھی تین حرف ہیں اور اس کو لٹانے کے بعد اللہ حشر میں نشر میں اپنے سامنے پیش کریں گے اس کے بھی تین حرف ہیں یہ تمام ترقیب یہ تمام چیز اللہ تعالیٰ نے کیوں بھیان کی ہے اے بندے اسی بات کو سمجھ کے اپنی زندگی کو تبدیل کر دے بندے تیری زندگی بھی تین مرائل کے اوپر قیم ہے بچپنے کے اندر تیرا کوئی گناہ نہیں لکھوں گا لیکن جوانی کے اندر تیرا ہر گناہ لکھا جائے گا جو بدکاری کرے گا جو نیکی لکھے گا جو نیکی کرے گا نیکی لکھی جائے گی جب تو اپنے بڑھاپے کے عالم کے اندر پہنچ جائے گا تو پھر بھی جب تجھے غشی تاری ہو جائے گی جب تو بھی ہوش ہو جائے گا پھر تجھ بے معافی کے کلم کو پھیر دیا جائے گا تیرے گناہ کو گناہ نہیں لکھا جائے گا اگر تو اس بہوشی کے عالم میں کوئی گالیاں نکالتا ہے کوئی گانے گاتا ہے کوئی گناہ نہیں لکھوں گا یہ رحمان کی رحمت نہیں تو اور کیا ہے یہ اللہ کا قانون ہے اے بندو آ جاؤ اللہ کی عدالت کے اندر آ کے اپنی زندگی کو تفتیل کر کے اپنے آپ کو گناہ سے دور کر کے آج ہی اپنے موبیلوں کو نکال کے تمام فلموں کو ڈلیٹ کر کے تمام اس گندگی کے پروگراموں کو ڈلیٹ کر کے یہاں پہ بھر دو امام کعبہ کی آواز کو بھر دو یہاں پہ حدیث مصطفیٰ کو بھر دو خدا کی قسم جب ادھر حدیث آئے گی جب ادھر قرآن آئے گا تمہارے دل کے اندر ایمان پیدا ہوگا اور رحمان پہ بیٹھا ہوا عرش عرش پہ بیٹھا ہوا رحمان قانون جے بیان کرتا ہے اے بندے چل کے آنا تیرا کام ہے اور تیری ساری دندگی کے گناہوں پہ معافی کا کلم پھیرنا میں رحمان کا کام ہے جو کچھ بیان کیا وہ اللہ کی توفیق کے ساتھ اللہ کی مدد کے ساتھ بیان کیا جو غلطی جو کتائی جو کمی رہی وہ میری وجہ سے ہوئی اللہ تعالی مجھے بھی معاف فرمائے آپ تمام احباب کو بھی معاف فرمائے ہمارے ادھر مل ویٹھنا اللہ تعالی اپنی بہرگاہ میں قبول و مندور فرما کے ہمارے لئے ذریعہ نجات بنا دے وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمين